بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگی ترین جانور خرید کر قربانی کرنا بہت سے مسائل اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اور یہ مسئلہ ہلکہ نہیں ہے بہت بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے اس کا تعلق آپ کے قربانی ہونے نہیں ہونے سے بھی ہے اسی لئے اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا اور اکثر آدمی اس پر غلطی کر جاتے ہیں ان کی قربانی ہوتی بھی نہیں ہے ذرا سمجھئے گا قرآن کی آیت ہے اللہ رب العزت نے اس واضح طور پر قرآن میں کہا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُهُمْهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ قرآن میں یہ اللہ رب العزت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کے جو گوشت ہیں اس کا جو خون ہے یہ اللہ تک نہیں پہنستا ہاں پہنستا ہے تو تقویٰ پہنستا ہے آپ کی سوچ آپ کا ارادہ آپ کے اندر جو للہیت ہے وہ پہنستی ہے اب ذرا سمجھئے کیا غلطی ہوتی ہے جانور ایک جانور جو ہے دوسرا جانور بلکل اسی کٹیگری کا ہے سیم کالیٹی مثال کے طور پر ایک جانور اس کو سمجھ لیجی اس ایک انگلی کو ایک جانور دونوں میں سیم کالیٹی ہیں کوئی فرق نہیں لیکن اس جانور کی قیمت ایک لاکھ روپے اور اس جانور کی قیمت دس ہزار روپے اب جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے وہ اس ایک لاکھ روپے کی جانور جانور کو خریدتا ہے اور اس سوچ سے خریدتا ہے یہ سمجھ کر خریدتا ہے جتنے مہنگے جانور خرید کر لا کے دوں گا مجھے اتنا زیادہ ثواب بلے گا غلط سوچ ہے سراسر غلط سوچ ہے چیلنج دیتا ہوں ستا ہے آپ عالم ہو یا غیر عالم ہو مفتی ہو کوئی بھی ہو چیلنج دیتا ہوں کسی بھی کتاب میں آپ یہ کھول کر دکھا دیجئے کہ مہنگا جانور قربانی دینا زیادہ ثواب ہے کہیں نہیں ملے گا اور کبھی بھی نہیں ملے گا کیوں مہنگا جانور دینا زیادہ ثواب ہے قربانی میں ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہاں کتاب میں کیا ملے گا جانور خوبصورت ہو عیب سے پاک ہو جانور دیکھنے میں بھی اچھا لگے کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر جانور کی آنکھیں بھی خوبصورت ہوں جانور دیکھنے میں موٹا تازہ ہو چلتا ہو عمر اس کی مکمل ہو گئی ہو یہ سب ملے گا لیکن مہنگا جانور نہیں ملے گا اس سے پتا چلا یہ سمجھنا کہ مہنگا جانور دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا غلط ہے سراسر غلط ہے بلکہ ناجائز میں کہوں گا صاف طور پر اور افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی آتا ہے میرے پاس ویڈیو ویڈیو میں تھا وقت نہیں رہتا ہے دیکھنے کے لئے کبھی دیکھتا ہوں موقع ملتا ہے ایسا دیکھتا ہوں کہ بھائی کسی جانور پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا خدا جانے پر لکھا ہوا تھا کوئی لکھتی آئے کیا کیا ہے خدا جانتا ہے تو اس جانور کی قیمت پانچ لاک روپے لگ گئی جبکہ اس جانور کی قیمت دو ہزار روپے ہے کسی بکری پہ لکھ گیا تھا بکرا پہ لکھا ہوا تھا اللہ یا محمد اب اس جانور کو دو ہزار روپے قیمت یا پانچ ہزار روپے زیادہ سے زیادہ دس ہزار روپے قیمت ہونے کے بجائے پانچ لاک روپے اور پیسے والے آدمی مالدار آدمی پانچ لاک روپے میں خریدتے ہیں اور ایسے آدمی کو کیا کہوں گا میں امام صاحب کو تنخط دیں گے پورے مہینے میں پانچ وقت کی نماز بڑھائیں گے ازان دیں گے دگر کام انجام دیں گے اس میں بھی وقت پہ زیادہ دیری ہو جائے تو الڈا سیدھا بولنا شروع کر دیں گے لوگ عوام ان سے کچھ بھی کہہ دے گا تو اتنا سب برداست کرنے کے باوجود پانچ ہزار دس ہزار یہ ملے گا انہیں لیکن وہی آدمی جس کو اچھا سمجھ کے جانور کو خرید رہا تھا محمد لکھا ہوا ہے اتنا پیار اتنا محمد جو ہے محبت ہے محمد کے نام سے اللہ کے نام سے لیکن وہی مولوی وہی امام صاحب جو پانچ پانچ وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں اور پورا مہینہ پڑھاتے ہیں ان کو دیا جائے گا پانچ ہزار روپے پانچ لاکھ یہاں خرچ کر دے گا پانچ ہزار وہاں دے گا عجیب و غریب بات ہے جبکہ وہاں دینا سواب تھا یہاں دینا بیکار ہے بے فضول ہے یاد رکھئے گا صاف کہتا ہوں میں ناجائز ہے گناہ ہے کیوں ذرا سمجھئے یہ سب اثراف ہیں فضول خرچ ہیں اگر ایک جانور خوبصورت ہے اس نے قیمت دس ہزار ہے وہی اسی طرح کا جانور آپ کو دس ہزار میں مل رہا ہے تو آپ دس ہزار والا جانور لیجئے گا اگر اسی جانور کی قیمت بڑھا کر آپ ایک لاکھ روپے میں خریدتے ہیں سمجھئے کہ نوے ہزار روپے آپ کے بے فضول گئے قیامت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا قرآن نے صاف طور پہ کہا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ ایسے آدمی شیطان کے بھائی ہیں قرآن کہتا ہے اسی لئے برائے کرم شیطان کے بھائی مت بنیے انجام کیا ہوگا ذرا وہ سوچیے صحیح راستہ کیا ہے وہ سوچیے جانور اچھا جانور تازہ موٹا تازہ اور عیب سے پاک ہو لیکن بے فضول خرچ کر کے زیادہ قیمتی جانور دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کم قیمت کی جانور لائیے دیکھیں اس سے فائدہ غریبوں کو بھی ہوگا اگر آپ ایک لاکھ روپے کی جانور لاتے ہیں اور اسی طرح کا جانور جو آپ کو کم قیمت میں وہی جانور سیم کالیٹی کا جانور آپ کو دس ہزار میں مل جاتا ہے تو نوے ہزار روپے کہیں اور خرچ کر دیجئے غریبوں کو دے دیجئے کوئی دس ٹائم کا روٹی کھا سکتا ہے کوئی اپنی جو ہے اولادوں کو کچھ ہدیہ اور گفت دے سکتا ہے کوئی اچھے کام میں لگا سکتا ہے اسی پیسے کو آپ مدرسے مسجد میں مقاتب میں لگائیے تو اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اسی پیسے کو آپ رکھئے دیکھشٹرہ پیسے آپ کے پاس بچ رہے ہیں امام صاحب کو عطیہ کے طور پر ہدیہ کے طور پر دیجئے اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا لیکن آپ کیا کہا جائے افسوس قرآن صاف طور پر کہتا ہے حدیثیں اللہ کے رسول کی صحابہ کا عامال جو ان کے ہیں وہ سب موجود ہیں لیکن افسوس ہے آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو صد افسوس ہے اسی لیے اس کو دھیان میں دیجئے اگر آپ کے اندر ذرا سے ابھی دکھاوا آیا نہ آپ نے صرف دکھاوے کے لیے دس لاکھ میں جانور خرید لیا جو دس ہزار کا جانور تھا بیس ہزار کا جانور تھا آپ نے اسے پچاس ہزار میں خرید لیا یہ دل میں آگیا ذرا سے سوچ یہ لوگوں کو دکھانا ہے کتنی قیمتی جانور میں لا سکتا ہوں کتنا مالداروں لوگوں کو دکھاؤں گا جانور کے ذریعہ گیا قربانی گئی آپ کی سب برباد نیک قربانی آپ کی ادا ہوئی نیک قربانی کا کوئی ثواب سب برباد ہو گیا سب بیکار ہو گیا کچھ نہیں ہوا سب بیکار قربانی ہی نہیں ہوئی آپ کی کیا ثواب ملے گا آپ کو دکھاتے رہیے لوگوں کو اللہ کے پاس تو کچھ نہیں رہا ہاں کچھ باقی نہیں رہا سب چلا گیا اسی لیے صحیح قیمت میں جانور لائیے بے فضول خرچ مرد کریے اور اللہ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے لیے قربانی دیجئے اسی لیے میں نے بھی آیت جو پڑھی تھی اللہ رب العزت نے صاف کہا کہ اللہ کے پاس گوست خون دگر جانور اگرہ نہیں پہنستے پہنستا ہے تو تمہاری سوچ اور تمہارا تقوی پہنستا ہے خیال میں رکھئے کہ یہ بہت ضروری اہم جانکاریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں